چینل کے تمام ناظرین کو میری طرح سے خوش آمدی داج ایک بہتی زبردست ویڈیو لے کر آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج وہ بھائی حاضر ہو جائیں جو اپنے عزو کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں پکڑ کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے ان کے عزو میں طاقت نہیں رہی اور خاص طور پر آج اس ویڈیو سے تو چسکا پارٹی والے دور رہیں بلکل کیونکہ جو چسکے لگاتے ہیں نیچے کمنٹ میں چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اتنا لمبا تو نہیں ہو سکتا لمبا ہوا تو پیچھے لے لیں گے یہ کیا چکر رہا ہے یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو چسکے لگاتے ہیں یہ بلکل آج اس ویڈیو سے دور ہے کیونکہ آج بڑا ہی زبردست ایک ایسا نسخہ دینے جا رہا ہو جس کو زندگی میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے آپ نے بہت زیادہ دفعہ نہیں زندگی میں ایک دفعہ استعمال کر لو پوری زندگی اتنی طاقت ملے گی یعنی اس کے ایک کطرے سے آپ کے سو کطرے بنیں گے اتنی کمال کی چیز ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کے ایسی یعنی اس کے اندر ایک ایسی خوبی موجود ہے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مجھے الفاظ میرے پاس فکتان ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ اس کا ایک کطرہ مل کر آپ کے سو کطرے بنائیں گے اور سو کترے آپ کے ہزار بنائیں گے ہزار آپ کے لاکھ بنائیں گے لاکھ آپ کے کروڑ بنائیں گے تو اس طریقے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے اور بڑے بڑے حکمہ نے اپنے یقین کریں کہ خونی مورے لگائی ہوئی ہیں خون نکال کر انہوں نے اس کے اوپر تھم امپریشن لگائی ہوئے ہیں کہ جی یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے اس نسخے سے کمال کا نسخہ کوئی انٹرنیٹ کی تاریخ پر موجود نہیں ہے آج بہت ہی زیادہ طاقتور ترین نسخہ بتانے جاروں خاص طور پر جو کستوری کے نسخے ہوتے ہیں وہ تو خیر بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن اس سے جو نیچلہ لیول ہے وہ یہ آج کا نسخہ ہے تو وڈی کو پکادہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپسین کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ انہوں لی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت اور آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے اسگن ناغوری اس کو اشفیہ گندہ بھی کہتے ہیں ہندی میں اسگن ناغوری آپ کو کسی بھی پنساری سے مل لے گی یہ تمام چیزیں آپ کو پنساری سے ملیں گی گھر آپ کے موجود نہیں ہوگی دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے تخمے ریحان جسے بیسل سیڈ بھی بولتے ہیں تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے ستاور یہ بھی آپ کو پنساری سے مل لے گی یہ سانی کے ساتھ چوتھے اور آخری نمبر پر سالب مصری آپ کو چاہیے یہ تمام چیزیں آپ نے ہموزن لے لینا ہے اور ان کو الگ الگ آپ نے صاف کرنے کے بعد پیس لینا ہے پھر ان تمام اشیاء کو آپ اس میں ملا دیں گے تو ایک صفوف تیار ہو جائے گا اچھا پھر آپ نے ایک کا کرنا ہے کہ تمام عدویات کے صفوف کو آپ نے ایک وزن کر لینا ہے پھر اس وزن سے دگنا آپ نے برگت کا دودھ ڈالنا ہے یعنی بوڑ کا دودھ آپ نے ڈال دینا ہے اس کے اندر ہو جائے تو پھر اس کو آپ نے کھرل کر لینا ہے پھر دوبارہ اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سخت آلت میں ہو گیا پھر آپ نے کہا کرنا ہے کہ صبح نہار مو چھ گرام سے ایک تولہ تک ہمرا تازہ دودھ کے آپ نے استعمال کرنا ہے یقین کریں یہاں پر تحریر ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ نامرد بھی مرد بن جاتا ہے ہجڑا بھی مرد بن جاتا ہے اگر اس کو ہجڑا بھی استعمال کریں وہ بھی ایک کامل مرد بن جائے گا مکمل جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کماری کو عمل کر دینے والا وہ مرد جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے جی طاقت اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے اور خاص طور پر عزو میں تو بہت زیادہ سختی اور لمبائی پیدا ہو جاتی ہے جو بھائی پریشان رہتے ہیں کہ یار ہمارے عزو میں لمبائی نہیں ہوتی بہت سارے نسخے استعمال کیے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹ بھی کیے ہیں کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عزو کی لمبائی ہو سکے تو ان بھائیوں کے لئے خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو چک کے دیکھیں نا پھر میں بتاؤں گا کہ لمبائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یقین کریں کہ میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مونڈے در آکے پھر سو وہ جو ہے نا مثال ہو جائے گی یہاں پر ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی وڈیو بھی انتر رکھتے ہیں وڈیو پرسند ہوئی کہ وڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے آپ نے خیال رکھے گا ملتے ہیں کل اسی طرح کے کسی اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ